نمسکار دوستوں کیسے ہو آپ سب میں ہوں آپ کا اپنا دوستانیس اور دیکھیں دوستوں یہاں پر میرے کافی سارے اڈینیمز رکھے ہوئے ہیں جن کو دوستوں میں نے پہلے ہی کافی پہلے نکال کر کے باہر رکھ لیا تھا اور یہاں پر دیکھیں دوستوں یہ خوبصورت سے اڈینیمز ہیں تو میں ابھی دوستوں آیا ہوا تھا ان کے سبھی پلانٹس کو دیکھنے کے لیے کیونکہ آج دوستوں ہلکی ہلکی سی دھوپ نکلی تھی میں نے فوجہ چلو آج دیکھ کر کے آتے ہیں کہ میرے پلانٹس پر کیسے کیا حال ہیں تو چلیے میں آج آپ کو دیکھیں دوستوں تھوڑا تھوڑا کچھ دکھاتا ہوں اور آج دوستوں سنڈے کا دن یعنی کی اپنے گارڈن کے سہر سپاٹے کا دن تو یہاں پر دیکھیں دوستوں مجھے ایک یہ پلانٹس ملا جس پر کی مجھے تھوڑی تھوڑی سی روٹنگ دیکھنے کو ملی تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس کے دیکھیں یہ دو برانچ ایچ کٹ کر دیا کیونکہ دوستوں یہ ٹپ سے روٹ ہو گئے تھے تو روٹنگ کی وجہ سے اس پر یہ پرابلم آ رہی تھی اور یہ کہ دیکھیں میں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر اوپر کے دوستوں جو اوپر اوپر کے جو دوستوں اس کے لیفز تھے وہ لیفز دوستوں میں نے اس کے کٹ کر دیا ہیں جس کے وجہ اس کا ہوگا اس کے اندر تک پورا اچھے طریقے سے اس پر جو ہے سنلائٹ جائے گی سنلائٹ جانے کی وجہ سے اس پلانٹ پر ایری ایسن بنا رہے گا تو یہاں پر دیکھیں دوستوں ہماری ایک اور برانچ ہے ہم یہاں کی دیکھیں لیپز ہٹ آتے ہیں ان کی یہ دیکھیں دوستوں ایک یہ برانچ ہے ہماری دیکھیں یہ والی برانچ جو کی بالکل دیکھیں روٹ ہو چکی ہے جس میں روٹنگ شٹارٹ ہو گئے ہو چکی ہے یہ دوستوں روٹنگ اگر مین اسٹم تک اگر پہنچ جاتی ہے تو ہمارا پلانٹ کا دوستوں بچنا لبا 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 ممکی ہو جاتا ہے ایسے میں آپ کو اپنے پلانٹ کی دوستوں دیکھ بھال کرنی بہت جروری ہو جاتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جہاں تک اس کی روٹنگ ہے اس کے تھوڑے نیچے سے ایک کٹ لگاتے ہیں دیکھیں یہاں پر دوستوں یہ دیکھیں ایک یہ لیپز چپکی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہاں پر روٹنگ ہی سٹارٹ ہوئی تو ہم اندر سے بھی اٹھا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستوں یہ ہمارا بلکل ساپ پورسن نکل کر کے آیا ہے یہ دیکھیں اب ہمارا دیکھیں بلکل ساپ پورسن نکل کر کے آیا ہے اور یہ دیکھیں اب ہمارا پورا ساپ پورسن نکل کر کے آ گیا تو آپ کو بھی اپنے پلانٹ کو وہاں تک کٹ کرنا ہے جہاں تک اس کا دوستوں بلکل ہائیڈ گرین پارٹ نکل کر کے نہ آ جائے اگر اس میں کہیں پر بھی آپ کو روٹنگ ٹائپ سٹ دیکھ رہی ہے تو آپ کو وہاں پر اپنے پلانٹس کو کٹ کرتے جالے جانا ہے اس کے بعد دوستوں آپ کو کیا کرنا ہے کہ میرے پاس ہے دیکھیں دوستوں یہ ساپنگی سیٹ بہرحال دوستوں میں نے اس کو تو جو پان والا مسالہ آتا ہے وہ مسالے جو ہے آنولہ کا چورن اس کی دوستوں ڈبی پر میں نے اس کو بھر رکھا ہے بہرحال آپ اس چیز پر مت جائیے تو یہ دیکھیں میں نے یہ لیا اور اس پر دیکھیں دوستوں مجھے ایک یہ کیڑا دکھ رہا ہے یہ ہی کیڑا ہوتا ہے جو پلانٹس کی روٹس اور اسٹمس وغیرہ کو کھا جاتا ہے چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو دیکھیں تھوڑا جون کرتا ہوں یہ دیکھیں دوستوں یہ کیڑا ہوتا ہے جو آپ کے پلانٹس پر لگ جاتا ہے اور یہ دیکھیں جناب یہ دوستوں پورا بلکل جونک سری کے ہوتا ہے اور اگر آپ کے ہاتھ پر کہیں پر چپکا نہ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ دوستوں آپ کے ہاتھ کے اندر پورا سمجھ لیجئے آپ کے اسکین کے اندر پورا گھوش جائے گا اتنا خطرناک ہوتا ہے یہ تو چلیے ہم اس کو باہر نکالتے ہیں اور یہ دیکھیں دوستوں یہ ہے اسے بولتے ہیں جونک یہ ہے ریال جونک اگر یہ آپ کے سریر میں گھسینا تو دوستوں یہ تنی بڑی ہو جائے گی جلدی سے اور یہ دیکھیں یہ ہے جونک یہ دیکھیں ریال جونک ہے یہ یہ دیکھیں جنب یہ دیکھیں اس کے کارنامیں کتنی چھوٹی ہو جائے گی کتنی بڑی ہو جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو چلیے ہم اس کو ختم کرتے ہیں تو ہم نے دوستوں اس کو ڈھیر کر دیا اور چلیے ہمارک کرتے ہیں اور اپنے اس کی کیر کرتے ہیں تو دیکھیں دوستوں ہم نے ہم نے جو دوستوں یہاں پر کٹ لگایا تھا اپنے اس پوائنٹ پر کٹ لگانے پاس دیکھیں تھوڑا سا اس کا سیپ نکل گیا اور اس کے بعد دوستوں آپ کو اپنے پھنگی سائیڈ لینا ہے تو میرے پاس ساپ پھنگی سائیڈ تھا تو میں ساپ پھنگی سائیڈ ہی اس پر لگا رہا ہوں تھوڑا سا لگایا اور تھوڑا سا یہ دیکھیں کچھ ایسے آپ کو لگا دینا ہے اور یہ لگانے کے بعد دوستوں اگر آپ کے یہاں پر دوستوں لگا تار باریس ہو رہی ہے تو آپ ایک کام کر سکتے ہو کہ اس پر تھوڑا سا اوپر سے پھیوی کھول لگا دیجے پھیوی کھول لگانے اس کیا ہوگا کہ اس کے جو پھنگی سائیڈ ہے وہ نہیں چھوٹے گا دوسرا پلس یہ دوستوں آپ کا ہمیشہ کے لیے سپر لک ہو جائے گا تو میں دیکھیں دوستوں بہت زیادہ محلت نہیں کرنا ہے یہ دس روپے والا پھیوی کھول ہے بہت زیادہ مہنگا آئیٹم آپ کا اپنے گارڈنگ میں یوز نہیں کرنا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جلدی ہو جائے باریس ہو رہی ہے اور اس ٹائم پر دوسروں آپ اگر کرنے کے لیے آ رہے ہو تو آپ فیوی کھول کر سکتے ہو پانچ روپے کی فیوی کھول آتی ہے ایک فیوی کھول لے لی جبکہ بہت فارے پلانٹس پر کام آئے گا اب جب بھی اپنی پلانٹ کی برسات میں اگر کسی پلانٹ کی اگار پروننگ کرنا چاہ رہے ہیں یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پھنگی سائٹ لگا دیجے اس کے اوپر سے فیوی کھول لگا دیجے تو پورا بلکل سیل آؤٹ ہو جائے گا تو یہ دوستوں جو طریقہ ہوتا ہے یہ بہت سے جو پروپیشنل گارڈنر ہوتے ہیں جو بارہوں مہینے دوستوں گراپٹنگ ہی کرتے رہتے ہیں تو ان کے لیے دوستوں یہی طریقہ یوج کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ یہی طریقہ یوج کرتے ہیں تو آپ اپنے گارڈن پر جب بھی اڈینیمز کے جو ہے ایسا کام کر رہے ہیں تو اڈینیمز میں دوستوں آپ یہ چیز بالکل دھیان رکھئے گا کہ کئی پر بھی کٹ کر رہے ہیں تو پہوکول کے ساتھ میں یا پھر کسی بھی جو ہے ایڈیسیو کوئی سبھی ایڈیسیو لے لی یا پھر کچھ بھی ملتا ہو آپ اس کے ساتھ میں کر سکتے ہیں نہیں کچھ ملتا ہے کوئی دور دراج گاؤں میں رہ رہا ہے بولا ہے کہ میں نہیں لے سکتا ہوں تو آپ کے ہاں پر پنچر والی دکان ہوگی اس کے پاس جو ٹیوب آتا ہے سائیکل میں پنچر لگانے والا تو بیس روپے کا ٹیوب آتا ہے آپ ایک بار وہ ٹیوب لے آنگے تو دوستو آپ کے پاس سالوں سال چلتا رہے گا تو آپ اس کو اپنے گارڈن پر لائک کر کے یوچ کر سکتے ہو بہت اچھے طریقے چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو میرے آپ بگل میں بھی دیکھئے پلانٹ تھا اس کی بھی میں لگا دیتا ہوں اس بات دیکھئے دوستو میرے یہ سارے کے سارے پلانٹ جن کے ہی دوستو اگر آپ تیار نہیں کریں گے تو پھر آپ لیٹ ہو جائیں گے اور دوستو ابھی سے دوستو آپ دیکھیں اگستی شٹارٹ ہو گیا ہے اگستی سے آپ کو پرپیئر کرنا پڑے گا ان کو تقریبا 15 سے 20 دن تو دوستو پرپیئر ہوتے ہوئے لگ جائے گا اور پرپیئر ہونے کے بعد پھر دوستو اس میں برڈس آئیں گی برڈس آنے کے بعد اس میں فلاورنگی شٹارٹ ہوگی تو اس میں بھی دوستو تقریباً آپ کا مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ اپنے گارڈین پر جو بھی پلانٹس پر کام کر رہے ہیں تو ان کو ابھی جلدی سے جلدی نپٹالیں جو بھی فٹلائجر وغیرہ دینا ہے ابھی دے لیجئے ویسے میں تو دوستو کسی بھی طریقہ کوئی فٹلائجر نہیں اوچ کر رہا ہوں میں نے کیول ایک بار پوٹاس دو بار ان کو پوٹاس دیا ہوا ہے ایک بار ان کے قوڈس کے گروت کے لیے جو ہے پوٹاسیوم کے ساتھ میں پوٹاسیوم اور نائٹروژن کے ساتھ میں ملا کر کے دیا تھا اور دوسری بار دوستو میں ان کو پلاورنگ انہینس کرنے کے لئے دیا ہوا ہے تو یہاں پہ دیکھیں دوستو میرے پاس دو سوئج کم ہے ایک یہ سوئج کم ہے یہ دیکھیں ایک یہ سوئج کم ہے دو کے دونوں سوئج کم دوستو میں نے پردیف کمار سنگ جی سے لیے تھے اور ان کا گراپٹ ابھی میرے پاس نہیں ہے اگر آپ گرافٹنگ اگر گرافٹنگ پلانٹس مانگ رہے ہوں ان کے پلانٹس ابھی میرے پاس نہیں ہیں میں نے بھی ان کو ملٹیپلائی نہیں کیا ہے حالانکہ دوستو مجھے ملٹیپلائی کرنا ہے اور میں ان کو کٹ کر کے ملٹیپلائی کرنا بلکل جرور سے جرور چاہوں گا تو ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی